performance parameters کو بالکل نہیں پیشے نظر رکھا جاتا اس میں ایک honest آدمی اور ایک dishonest ایک corrupt اور ایک honest آدمی سارے ایک ہی اکتار میں ان کو وہ benefits دے دیے جاتے ہیں یہ جو سب سے بڑا disincentive یہ ہے کہ آپ جو honest آدمی ہیں اس کو reward ہی نہیں کریں آپ وہی reward ایک corrupt کو بھی دے رہے ہیں then what is the reward to an honest man تو آپ کہہیں کہ incentivization ہونی چاہیے اور میں ایک آپ سے ارس کروں کہ جو ایماندار آدمی ہے اس کو 20 times آپ زیادہ reward کریں یہ تو salary structure and block آپ بڑھا دیتے ہیں اور قوم کے خزانے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں وہ بالکل ویسٹ it is going down the drain بالکل جماع صاحب thank you very much for calling بالکل صحیح فرمایا انہوں نے آپ ہمیں call کر سکتے ہیں 021-353-7144 024-7-7 so آپ agree کرتے ہیں کہ یہ جو incentivized ہونی چاہیے یہ تو بالکل ہے but i think it's right یہ تو وہی بات میں نے کہی کہ اگر out of turn promotion اور اس طرح کے اگر آپ کو کریں گے اور politicize کریں گے اس فورس کو جو ہوتی رہی ہے پاس کے اندر تو یہی ریزن ہیں کہ جو آپ کی جو genuine اور جو honest جو پلیس آفسر ہیں جو capable ہیں وہ پھر دے become you know یا مطلب ایک from the SOP کو جو follow نہیں کیا گیا اس میں وہ wash out کیا گیا مگر i agree with you کہ جہاں پر پولیس کی جو motivation ہے اگر اس کو پتا ہو کہ اس کو proper award ملے گا اور اس کو پتا ہے کہ وہ اگر اپنا اپنی duty انجام دے گا تو اس کو community بھی support کرے گی اس کو police بھی اس کے department بھی support کرے گا تو وہ اپنی performance اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے بہت دلچسپ چیز ابھی سنیتی ٹیلیویشن پہ آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جو investigation ہوتی ہے وہ ایک قسم کی تو ہماری پولیس بہت اچھی طرح نہ کر سکتے آئی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگوں کو پکڑ کے ان کو مار 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 کے پھر وہ نکل آتا ہے لیکن جہاں پہ forensics کرنی ہوتی وہاں پہ ان کا کوئی scope نہیں ہے کوئی chance نہیں ہمارے کم جی جی السلام علیکم میرا نام عمجد چندہ ہے میں اشار سیر صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت ان کا بیٹھ میں ہوں اور میں نے 20 سال پولیس کی سرویس کی ہے جی اس امبالک پولیس آفیسر میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی پولیس میں ایسے آفیسر شاید چند ایک دو یا تین سے زیادہ نہیں ہوں گے میں 20 سال سرویس کر کے ریزائن جو میں نے کیا تمام پوزیشن لینے کے بعد یعنی کہ اپر میں ہالران فرس پوزیشن میری تھی پرویشن پوزیشن تھی لیکن 20 سال سرویس کرنے کے بعد میں سٹیجی پہ پہنچا کہ ایماندار آدمی کی اور کامپیٹنٹ آدمی کی اس میٹ میں کو ضرورت نہیں ہے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں اس میٹ میں میں پولیس آفکار وہ بیری بیل کریکٹڈ ہیں وہ پولیٹیشن کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں بیروکریسی بھی ان کو سپورٹ کیا ہے سیبلیمنٹ کا بھی ان کے امپر ہاتھ ہوتا ہے اور وہ لوگ بہت زیادہ اس میٹ میں میں سروائب کرتے ہیں یہ شاید سیر جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ان جیسے آفیسر شاید کراچی پولیس میں ایک دوسرا مجھے نہیں نظر آیا کمکتم دیس سالوں میں چلو وہ بہت سوائل کریں چلو بھرے ہوئے 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 لیکن سب کرپ تو نہیں ہوتے میں جانتی ہوں پولیس آفیسرز کو جو بہت اچھی ہیں نہیں اس میں دیکھیں یہ دیپارٹمنٹ چلی چلی لے رہا ہے کہ یہ جیسے نو نے رائٹلی کا ہم نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا ہے کہ یہاں پر اچھے پولیس آفیسرز ہیں جو کیس دیپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں مگر اس میں جو سب سے جو لیک و موٹیویشن جو ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ جو لوگ جنوین ہوتے ہیں ان کو وہ پروپر ریکنیشن نہیں ملتی اور جو وہاں نون جنوین لوگ ہوتے ہیں کرپ لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ فرنٹ لائن میں لے کر آتے ہیں اچھا آپ آپ سی پی ایسی کہ اگر آپ ہات دوبارہ پہن لے صرف اس پروگرام کے لئے اگر آپ وہ اپنا ہات دوبارہ پہن لے آپ کے ذہن میں وات کانسٹیوٹس بیٹر پولیسنگ وات کانسٹیوٹس مطلب اس میں بیٹر پولیسنگ بیٹر پولیسنگ بیٹر پولیسنگ بیٹر پولیسنگ جب تک آپ پولیسنگ کو کمیونٹی لیول کے اوپر گراس ٹو ڈیول پر انوالل نہیں کریں گے ان دی سینس کی کمیونٹی جب تک ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں کہ دیکھیں اب کام ایسا ہو گیا جس کے اندر اگر آپ کو کوئی ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے جب آپ کو بڈنسز چاہیے ہوتے ہیں ان فیکٹ کوئی بھی اگر کرائم جس طرح کا کراچی کا جو شہر ہے اس میں جو سٹریٹ کرائم بھی ہے اس میں آپ کی گاڑییں بھی چوری ہو رہی ہیں اس میں موڈر سائکلی بھی چوری ہو رہی ہیں اس میں کیڈنیپنگ فور رینسوم کے کیسز بھی ہو رہے ہیں اور مختلف کرائم ہاؤس راپریز بھی ہیں بینک راپریز بھی ہیں مگر اس پہ جب تک آپ کی کمیونٹی آپ کے ساتھ مل کے آئیز این ایرز کے طرح کام نہیں کرے گی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو یہی انفرمیشن جو ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ پولیس کا جو ون فائیف کا جو جو سسٹم ہے وہ ابھی فیلال بلکل ایفیکٹیو ہے کہ جب تک آپ پولیس کے ون فائیف which is i feel which is the center point of the police which should be very very effective تو جب تک یہ پوائنٹ کو آپ سٹرونگ نہیں کریں گے جب تک کمیونٹی کو اور پولیس کو ساتھ اس میں آپ اس کا کمیونکیشن جب تک آپ سٹرونگ نہیں کریں گے جب تک ان کو کلوز نہیں لے کر آئیں گے تو پولیس گراؤنڈ پر کام نہیں کرتے ہیں یہ ایک اس کا بیسک اس کا ہے آئیڈیا ہے کہ جب تک آپ پولیسنگ بیٹر کرنا چاہتے ہیں تو with the support of the community the police can do ہم نے بھی یہ میں اس سے پہلے جمشید کوارٹر کا اس پی تھا تو وہاں ہم نے فیروز آباد کہلائے کہ میں سلیم فاروقی صاحب ہیں وہ بھی کافی انوالو ہیں اور جمیل یوسف صاحب بھی دونوں کمیونٹی بیسس پروگرام پہ تو اس میں ہم نے کافی کام کیا تو اور بیلیو کریں کہ ہمیں اچھی ریزلٹ آئی ہیں اور ابھی آئی ہوپ کہ within 15 days فیروز آباد پولیس اسٹیشن جو ہینڈ آور ہو رہا ہے پولیس کو اس کو بھی ہم اسی پیٹرن پہ چلائیں گے جس طریقے سے ہم نے درک شاہ پولیس اسٹیشن کو چلایا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ دیکھیں گے کہ فیروز آباد میں کرائیں لیکن لیاری میں آپ کیا کر سکتے لیاری میں جو یہاں پہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ آپ وہاں پہ ایک مانڈل پولیس سٹیشن وہاں پہ اتنا اچھا پولیس آفیسر تھا اور وہ ان کو بھی آپ لوگوں نے اس کو شاید کمیونٹی نے نہیں سپورٹ کیا پولیس نے نہیں سپورٹ کیا یونگ پولیس آفیسر اور وہ انگلند چلا گیا دیکھیں اس کا جو جو آپ نے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا I would feel that the CPLC now should expand till at the town level کہ town level کے اوپر ہمارے جو ہیں وہ کمیٹیز ہونی چاہیئے لیکن ہمارے بھی پانچ دفتر ہیں جو کہ zoner level کے اوپر ہیں but we have to go down کسے 22 towns کسے towns ہے کراچی نہیں اٹھارا town تو اگر یہ اٹھارا towns level کے اوپر اگر ہماری یہ CPLC کی کمیٹیز جو ہیں چھوڑی کمیٹیز اگر بن جائیں اور town level کے اوپر TPO کے ساتھ اگر زیادہ انٹرائٹ کریں اور کارڈینیٹ کریں نو ڈاوٹ ہمارے زونز جو ہیں وہ کرتے ہیں مگر town level کے اوپر اگر ہماری یہ CPLCs اگر بن جائیں تو I think یہ جو ہے یہ issues سب سے بڑا problem کی طرح ہے سب سے بڑا barrier کی طرح ہے آپ کے ذہن میں politician سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے trust public کا trust ہمیں ان کے confidence build up کرنے کی ضرورت ہے ہم نے جو behavior ہے نا police کا وہ اس میں important count کرتا ہے کیونکہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں چاہے وہ complainant ہیں یا کوئی اور ان کے domestic issues میں آتے ہیں ان کے ساتھ اگر ہمارا behavior اچھا ہے تو میں believe کرتا ہوں کہ وہ police کو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ maybe lack of domestic violence issues تو میں رہا نہیں پولیس is not equipped to handle cases میں کیسے equipped ہے police جو میں نے دیکھا ہے یا تو آپ کسی کو phone call کریں اور آپ ان کو exactly word for word بولے کہ آپ نے اس طرح سے investigation چلانی ہے rape for example یا تو کچھ نہیں ہوتا اللہ 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 سلام میں پلیس کے موقع کمیٹیز میں سیٹیزن پلیس کمیٹیز کا میں رہ چکا ہوں جی تو پلیس ہی کی وہ بات کی جاتی کمیٹیز لیکن کبھی ان کے مسائل کی طرف کوئی نہیں آتا اور جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو کوئی اپریئنٹی کرتا اس طرف بھی کوئی کوئی ہم اسی پہ بات کریں اسی پہ بات کریں کہ کپیسٹیز پہلے صرف سیاسی متاخلت ہوتی پھر عدالتوں کی شروع ہو گئی اب میڈیا کی شروع ہو پولیس محکمہ کو ختم کیوں نہیں پولیس کے محکمہ کو ختم کر دیں برا ہے اتنا برا محکمہ لگتا ہے اب پولیس نے کرمیل کو پکڑنا ہے انہوں نے معمولی بندوں کو نہیں پکڑنا ان کی جان کو بھی خطرہ ہوتا لیکن ان کے ایک ہی کام نہیں ہوتا ان کے کافی کام ہوتے ایک بھائی خوف میں رہتے ہیں کہ کس ٹائم پتہ کیا بھوری خبر آجائے جو ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں ہم ہمارے گھر خوف میں رہتے ہیں ان کو تو پھر کچھ مل جاتا ہے ہمیں کام جاتا ہے بلکل کے ڈاکی 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 دوسر بیری ڈاکی میں میں یہاں پر ایک چیز آڈ کرنا چاہوں گا کہ پولیس نے سی پی ایل سی کے ساتھ ہم نے بڑا کلوز ہمارے ساتھ کام کیا ہے ان دوسر سی 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 کام کرتی ہے اور اس میں بڑا سی ریم کنیپ فر ریانسوم اگر آپ دیکھیں گے یہی پولیس آپ کی گراؤن پر ہے جس کو ہم کہتے کہ یہ افیکٹیو نہیں ہے مگر جب ہمارے ساتھ وہ کام کرتے ہیں ان cases کے ان در ملتی ہے وار ریوارڈز کے اوپر بھی سی پی اپنی طرف سے ریوارڈز بھی دیتے تو وہاں پر جتنے کرنیپنگ کے پاسٹ میں آلموس لائک نائنٹین ایئرز ہو گئے سی پی ایل سی کو یہ پورے ان سالوں میں سی پی ایل سی پی پی ایل سی مل کام کرتے بڑی ریمارکبل پی پی ایل